بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین صحت کے والے سے آج اس میڈیسن کا ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے والا ہوں وہ ہے نوسپا فورٹ ٹیبلٹ نوسپا فورٹ کہاں پر استعمال کی جائے سکتی ہے اس کا درست استعمال کیا ہو سکتا ہے اور کتنی مقدار میں یہ لینی چاہیے آج کی ویڈیو کے اندر ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین بہت سارے مریض اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے میدے کے اندر بلا وجہ درد ہونی شروع ہو جاتی ہے کھانا کھانے سے قبل بعض افراد کو کھانا کھانے کے بعد میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے تو ایسے افراد جو ہیں وہ نوسپا کو استعمال کر سکتے ہیں بعض افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جن کے گردے کے اندر درد ہو جاتی ہے بعض کے کچھ پانی کی تھیلیاں بن جانے کی وجہ سے یا کئی افراد کے گردے کے اندر پتھنیاں بن جانے کی وجہ سے درد ہوتی ہے ان تمام چیزوں کی وجہ سے اگر گردے کے اندر درد ہو تو اس کے لیے بھی آپ نوسپا ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ ایسی خواتین جن کو مہواری بہت زیادہ آ رہی ہو یا مہواری کے دوران ایک خاص قسم کی ہونے والے درد کو کور کرنے کے لیے بھی آپ نوسپا فوٹ یا نوسپا سادی گوری کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایسے مرد اور خواتین ایسے مریض جن کے پتے کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص ہو اور اس کو نقص کی وجہ سے کوئی درد وغیرہ ہو رہی ہو تو ایسے افراد بھی نوسپا فوٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اس کے علاوہ پیٹ کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی درد ہو آنتڑیوں کے اندر کسی قسم کے انفیکشن ہو جانے کی وجہ سے کوئی گیس بن جانے کی وجہ سے یا کبس ہو جانے کی وجہ سے بعض افراد کے درد وغیرہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو ایسے فراد اگر کسی کے گیس کبز یا کوئی آلسر بغیرہ ہو یا پیٹ کی آنٹڑیوں کا اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی انفیکشن ہو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نوزپا فوڈ گولی کا استعمال کر سکتے ہیں یا بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو دورانے حمل حمل سے پہلے یا پھر ڈریوری کے بعد ایک خاص قسم کی جو درد ہوتی ہے اس درد سے ریلیف لینے کے لیے بھی نوزپا فوڈ ٹیبلٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ناظرین اس کے علاوہ بچے دانی کی سوزش یا بچے دانی کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی درد ہو اس کو کور کرنے کے لیے بھی آپ نوزپا فوڈ ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بعض افراد اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو بہت شدید قسم کی قبض ہوتی ہے پخانہ آنے سے قبل یا پخانہ آنے کے بعد ان کو شدید قسم کی درد ہوتی ہے تو ایسے مریض بھی نوزپا فوڈ ٹیبلٹ کو استعمال کر سکتے ہیں ناظرین نوزپا دو مختلف پٹنسی کے اندر مارکیڈ کے اندر دستیاب ہوتی ہے ایک نوزپا چالیس میلی گرام اور دوسری نوزپا فوڈ کے نام سے جو کہ اسی میلی گرام کے اندر اور اس کے علاوہ نوزپا انجیکشن بھی مارکیڈ کے اندر دستیاب ہوتا ہے ان تمام صورتحال کے اندر آپ کا ڈاکٹر آپ کی مرض کی شدت کے حساب سے آپ کو لکھ دیتا ہے کہ آپ کو کتنی مقدار کے اندر کونسی گولی کو استعمال کرنا ہے باقی رہی بات اس کے استعمال کے بارے میں تو ایک گولی صبح شام بھی استعمال کی جاتی ہے البتہ مرض کی شدن کے سباردے صبح دوپیر شام بھی استعمال کر سکتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کو لیبا سکتا نہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی کافی معلومات مفید پھلی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں دوستوں کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی کو صحت کے اعتبار سے فائدہ ہو سکے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بعد